ہلو دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر عارف مزر شیک اور آج کے سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیڈنی کی صحت کے لئے خطرناک ڈیلی کی دس عادتوں کے بارے میں کیڈنی ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہے جو کئی طریقے سے ہمارے جسم میں سے منورلز اور وارٹر کو بیلانس کرتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جانے ان جانے میں کچھ ایسی گلتیاں کرتے ہیں جس سے کیڈنی کی صحت خطرے میں آ جاتی ہے ہمارے جسم میں کیڈنی کا ایک important role ہوتا ہے وہ body سے toxic material کو اور extra fluid کو باہر نکالنے میں مدد کرتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ پانی, salt اور mineral کے healthy balance کو بنایا رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے ان چیزوں کے healthy balance کی بینہ آپ کی نسے, muscles اور جسم کے دوسرے ٹیشو ٹھیک ڈنگ سے کام نہیں کر سکتے ایسے میں کیڈنی کی دیکھمال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ہم اپنے daily routine میں کئی ایسی گلتیاں کرتے ہیں جس سے ہماری کیڈنی کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ بہت common عادتیں ہوتی ہیں آئیے ان کے باردنے میں detail میں سمجھتے ہیں سب سب پہلا کاراناتا ہے pain killer tablet کا زیادہ استعمال کرنا بازار میں medical store پر ایسی تمام non-steroidal anti-inflammatory دوائے موجود ہے جو آپ کے درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے لیکن یہ آپ کی کیڈنی کو نقصان پہنچا سکتی ہے خاص کر اگر کسی کو پہلے سے ہی کیڈنی کی کوئی بیماری ہو اس لئے بہتر ہوں گا کہ اگر آپ regular basis پہ درد کو کم کرنے والی دوائیوں کو استعمال نہ کریں اور اپنی کیڈنی کے صحت پر دھیان رکھیں نمک کا اکثر استعمال بھی آپ کی کیڈنی کے لئے نقصان دے ہیں جن کے کھانے میں نمک کا پرسنٹس زیادہ ہوتا ہے یا پھر کچھ لوگ نمک کے شوقین ہوتے ہیں وہ کھانے کی ہر چیز کے اوپر سے نمک ڈال کر کھاتے ہیں نمک کا زیادہ استعمال آپ کا blood pressure بڑھا سکتا ہے اور بڑھا ہوا blood pressure آپ کی کیڈنی کو خراب کر سکتا ہے اس کے لئے نمک کے بجائے آپ اپنے کھانے میں جڑی بھوٹی اور کچھ مسالوں کے استعمال کر کے کھانے کے سواد کو بڑھا سکتے ہیں جب آپ اسے کرنا شروع کریں گے تو سمیہ کے ساتھ آپ کو نمک سے بچنا آسان لگنے لگیں گا وہیں پروسیس فوڈ کا زیادہ استعمال بھی کیڈنی کے لئے گھا تک ہے پروسیس فوڈ میں سوڈیم اور فوسفورس کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے پروسیس فوڈ کا سیون کیڈنی اور ہڈیوں کے لئے ہانکارک ہو سکتا ہے وہیں ایک ہی جگہ پر کافی دیر تک بیٹھے رہنا بھی کیڈنی کے لئے نقصان دیا ہے ایک جگہ دیر تک بیٹھے رہے بیٹھنا آپ کو اور آپ کی آرگن دونوں کو سوس کر دیتا ہے ایک ایکٹیو لائف سٹائل آپ کی کیڈنی کی سہت کے لئے اچھی ہوتی ہے ڈیلی طور پر فیزیکلی ایکٹیو رہنے سے بہتر ہے بلڈ پریشر کو اور میٹابولیزم سے جڑیوی چیز ہے جو کیڈنی کو ہیلی بنایا رکھنے میں مدد کرتی ہے اپنے کھانے میں بہت زیادہ پرسنٹیج میں چینی کا استعمال بھی آپ کی کیڈنی کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بہت زیادہ چینی کے سیون سے موٹا پا ہو سکتا ہے جس سے آپ کو ہائی بلڈ پریشر اور ڈابیٹی سے خطرہ بڑھ جاتا ہے اور یہ دونوں ہی بیماریاں کیڈنی کی بیماری ہونے کی وجہ بن سکتی ہیں اس لئے آپ کو نہ کیول اترک چینی کے سیون سے ساوہدان رہنا چاہیے بلکہ اس سے بنیوی چیزوں کو بھی بہت کم ماترہ میں کھانا چاہیے اس کے علاوہ بسکوٹ، مسالے، اناج اور سفیڈ بریٹ کو ریگلور سیون سے بچنا چاہیے کیونکہ ان سبھی چیزوں میں چینی ہوتی ہیں وہیں پوری نین نہیں لینا بھی کیڈنی کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اپنی صحت کو صحیح بنائے رکھنے کے لئے آپ کو اسپیشلی رات کی اچھی نین کی بھیج ضروری ہے کیڈنی کے فنشن کو سلیپ ووک سائیکل دوارہ ریگولیٹ کیا جاتا ہے جو کی کیڈنی کے ورکلوڈ کو چوبیس گھنٹے کے بیتر کوارڈینیٹ کرنے میں مدد کرتی ہے وہیں پانی کم پینے سے بھی کیڈنی کے لئے نقصان دے ہیں آپ نے آپ کو ہائیڈرے رکھنے سے آپ کی کیڈنی جسم میں سے سوڈیم اور ٹاکزین کو صاف کرنے میں مدد کرتی ہے ضرورت کی حساب سے پانی پینے سے دردنا کیڈنی سٹون سے بھی آپ بچ سکتے ہیں کیڈنی کے بیماری والے مریض کو کم لیکوڈ پالی چیزوں کے استعمال ضروری ہے لیکن ہیلڈی کیڈنی والے لوگوں کو روزانہ تین سے چار لٹر پانی ضرور پینا چاہیے آپ کی کیڈنی کے لئے دھمرپان نقصان دے ہو سکتا ہے دھمرپان نہ صرف آپ کی فیبروں اور لیور کے لئے ہانکارہ ہے بلکہ یہ ہمارے پوری صحت کے لئے نقصان دے ہیں جو لوگ دھمرپان کرتے ہیں ان کی یورین میں پروٹین ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کی کیڈنی خراب ہونے کا ایک سگنل ہے اس کے علاوہ شراب کا سیون بھی کیڈنی کے لئے کافی نقصان دے ہیں شراب کے اندر موجود الکول آپ کے لیور کے فنشن کو ڈسٹرپ کر کے پورے بوڈی کے میٹابولیزم کو بگاڑ دیتا ہے نتیجتن سبھی اورگن اور ساتھ ہی ساتھ کیڈنی کا فنشن بھی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اس لئے شراب کا سیون بھی غاتک ہے وہیں کھانے میں بہت ادھک میٹ کا استعمال کرنا بھی کیڈنی کے لئے نقصان دے ہو سابط ہو سکتا ہے انیمل پروٹین ہمارے جسم میں بہت زیادہ کونٹیٹی میں ایسیڈ بناتے ہیں جو کہ کیڈنی کے لئے غاتک ہو سکتے ہیں ایسی ڈوسیس کا اور یہ چیز ایسی ڈوسیس کا کارن بن سکتی ہے ایسی ڈوسیس ایک ایسی بستیجی ہے جس میں کیڈنی ہمارے جسم میں سے ایسی کو تیزی سے ختم نہیں کر پاتی ہے تو دوستو یہ سے دس ایسے ریزن جس سے آپ کی کیڈنی خراب ہو سکتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جانکاری آپ کے لئے فائبر دیون سابط ہوں گی آگے بھی ہم سے ایسی جانکاری آپ کے لئے لاتے رہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں Thank you very much